موسیقی ہوگا کیونکہ نیچر نے ہر بیج میں درخت کو چھپا کر ہی زمین پر بھیجا تھا تم بھی زمین کے لگتے ہو مگر تم ہو نہیں جس دن تم میں رکھا امکان پھوٹا یہ جانو گے تو تب ہی بیج بیج کی حالت میں کبھی یہ نہیں جان سکتا کہ وہ درخت بھی ہو سکتا ہے تمہارے سامنے کوئی سیپ کا چھوٹا سا بیج رکھے اور کہے کہ دیکھو یہ کتنا بڑا درخت ہے لاکھوں میں اس میں پھول لگے ہیں لاکھوں میں اس میں سیپ لگے ہیں تو تم بھی نامان پاؤگے تم بھی کہوگے کہ بکواس کر رہا ہے تم بھی کہوگے کہ غیر حقیقی غیر عملی لفاظی کے سوا کچھ نہیں ہے مگر جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے یہ سیپ کا بیج اگر درست جگہ پڑ گیا موضوع محول اس کو مل گیا اس میں کھلنے کی امنگ جاگ اٹھی اس نے اپنی انا کو مٹانے کا اہد کر کے اگر خود کو مٹی کر لیا تو یہ سب باتیں اس کی بابت سچ ہیں تم بھی سیپ کا وہی بیج ہو لا محدود امکانات سے بھرے جس دن تم نے خود کو جانا جس پل تم اپنے ہونے پر غور کرنے کے لیے بیٹھ گئے جس دن تم انا سے ماورا خود کو دیکھ سکے جب تم تھوٹ سے اوپر جا کر اپنی ہستی کو دیکھ پائے تو پیس فولنس کے لاکھوں پھول تم پر کھلیں گے بلس فولنس کے ہزاروں پھل تم پر لگیں گے تم ایک سلسلے کی بنیاد بن جاؤ گے جیسے ایک بیج لاکھوں کروڑوں بیج تخلیق کر سکنے کی ہمت رکھتا ہے تم بھی ویسے ہی ہو جاؤ گے انا مٹتے ہی یہ سارے امکان حقیقی ہو جاتے ہیں اور انا کا مٹنا کیا ہے بس جان لینا کہ یہ انا ہے جو میں بن کر آپریٹ کر رہی ہے انا اندھیرے میں پڑی رسی کے زوا کچھ نہیں جو سانپ ہونے کا دھوکہ دے رہی ہے لائٹ جل جائے روشنی ہو جائے نور پھیل جائے تو رسی رسی بن کر بے وقت ہو جاتی ہے اس میں سانپ بن کر ڈرانے کی صلاحیت مٹ جاتی ہے انا تمہارے حقیقی سیلف کا سایہ ہے اور سایہ کبھی جسم نہیں ہوتا جسم مٹ جائے تو سایہ کہاں ہے تم میں بے پایاں خوشی کے پھل چھپے ہیں تم میں بے تہاشا مسررت کا پھل موجود ہے تمہیں اپنی موجودہ حالت کو دیکھ کر شاید یہ یقین نہ آئے جیسے بیج کو بیج کی حالت میں یقین نہیں آتا کہ اس میں درخت بننے کے سارے امکانات پوشیدہ ہیں مگر یقین مانو اس درتی پر ایسے لوگ گزرے ہیں گزرتے رہیں گے اب بھی موجود ہیں کہ زندگی جن کا بوجھ نہیں جو زمین کے ہیں مگر زمین کے ہو کر بھی زمین کے نہیں ہیں جو کمل بن گئے ہیں کمل کو اور سے دیکھو کیچڑ میں اٹھتا ہے مگر ایک دن کیچڑ سے اوپر اٹھ جاتا ہے کیچڑ سے ماورا ہو جاتا ہے زندگی کی ہر شکل جو موجود ہے وہ کمل ہے ہر زندگی میں کیچڑ سے اوپر اٹھنے کی صلاحیت پوٹنشل امکان موجود ہے مگر تمہارا علمیہ یہ ہے کہ تم سراب کو خود مان بیٹھے ہو انا کو اپنا آپ کہنے لگے ہو سائے سے خود کو ایک کر لیا ہے غور کرنا کبھی تمہیں نظر آئے گا تم اس زمین کے نہیں ہو نہ ہو سکتے ہو تم تو افلاق کے بے انت خلاؤں سے جڑے ہو جو ہے وہ خلا زیادہ ہے اور مادہ کم تم اپنے جسم کے خلیوں کو دیکھو وہ خلیے جن سے مل کر تم بنے ہو ہر ایک انسانی خلیہ 99 فیصد سے بھی کہیں زیادہ خلا ہے 0.18 بار 0.1% تم میٹر ہو مادہ ہو مگر یہ اتنا سا منہنی حصہ ہے جسے تم نے تم مان لیا ہے کیونکہ تمہارا تم کو تم ماننا جس ٹول سے جس آلے سے تیہ ہو رہا ہے اس کا نام ہے ذہن مائنڈ اور ذہن جن سینس پرسیپشن سے اپنا کنٹنٹ اپنا مواد جمع کرتا ہے ان کی مجبوری یہی ہے کہ وہ صرف یہی تمہارا مادی جسم دیکھ سکتی ہیں تم اپنے 99.99% حصے کے بارے میں اس ٹول کے ذریعے جان ہی نہیں سکتے اگر جاننا ذہن سے ہوگا تو ذہن تمہاری حقیقت کے اس بڑے حصے کو کبھی نہیں جان پائے گا تم اس زمین پر اجنبی ہو تم نے اپنے جسم کو گھر قرار دیا ہوا ہے لیکن یاد رکھنا تمہارا یہ جسم تمہارا گھر نہیں ہے تمہاری حالت اس مسافر کے جیسی ہے کہ جو کہیں جائے اور اتنا لمبا عرصہ وہاں رہ جائے کہ اسے وطن کی یاد ہی بھول جائے لیکن اسی شخص کو اگر پردیس میں اپنے وطن کا کوئی شخص مل جائے تو ایک پل کے لیے صحیح اسے اپنا وطن یاد آئے گا تم بھی جب کسی صوفی کو کسی مرشد کو سنتے ہو تو لگتا ہے کہ ہاں یہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے ہاں یہ اپنے وطن کا ہی بندہ ہے مگر ٹھیک اس مسافر کی طرح کہ جسے اپنے وطن کا بندہ مل جائے اور وطن یاد آ جائے لیکن کچھ دیر بعد پھر وہ سب بھول بھال کر اسی روٹین کو جینا شروع کر دیتا ہے تم بھی صوفی کی بات مرشد کی بات کو سن لیتے ہو کچھ ہندر تمہارے جاکتا بھی ہے مگر پھر تم جب روٹین کی زندگی کی طرف جاتے ہو تو سب بھول بھال جاتے ہو پھر وہی 0.18 بار 0.1 پرسنٹ کی دنیا تمہاری دنیا بن جاتی ہے تم بے انتخلاؤں سے جڑ نہیں پاتے وہ انون دنیا تمہاری روٹین کی زندگی سے ہار جاتی ہے تم اپنی دنیا کو اور سے دیکھو تو سہی سرائے میں ہو لاکھ خبت پالتے رہو کہ یہ سرائے نہیں گھر ہے ایک دن دنیا تمہیں بتا دیتی ہے کہ یہ سرائے ہے یہ دنیا سراب ہے سرائے ہے اس کو تم لاکھ بھولانا چاہو لیکن بھول نہیں سکتے نشے میں دھت ہو جاؤ سوچوں میں ڈوب جاؤ کام میں غرک ہو جاؤ جھوٹے مقصد بنا کر سچی زندگی اس پر کھپا دو مگر یہ یاد تو کبھی کبھی تم میں سے جھانکتی ہی رہتی ہے کہ تم مر جاؤ گے موت کا کانٹا تو تمہیں جبھا ہی ہوا ہے اس سے بھلا کیسے نجات پاؤ گے یہ جس دنیا کے چھٹ جانے کا ہر دم تمہیں خدشہ ہے خوف ہے وہ دنیا ریل کیسے ہوئی وہ تمہاری کیسے ہے تمہاری دنیا تو اس 0.009% میٹر سے باہر کی دنیا ہے وہ خلا وہ سپیس وہ فلک ہو تم جو تمہارا 99.99% سے بھی زیادہ ہے یہ ہے تمہاری دنیا اور یہ کوئی ذرائع نہیں ہے یہ کوئی ایسا مقام نہیں کہ جہاں تم نے مٹ جانا ہے کیسے مٹ ہوگے سوچو نا تم نے ایک غبارے میں ہوا بھری وہ غبارہ وہاں سے دس میل دور لے گئے وہاں جا کر وہ غبارہ پھٹ گیا اب کیا کہوگے کہ غبارے سے جو خلا آزاد ہوا ہے وہ کہاں کا ہے کیا یہ خلا وہی کا ہے کیا یہ خلا یہاں کا ہے جہاں غبارہ پھٹا نہیں وہ خلا کہیں کا نہیں ہے وہ ہر کہیں کا ہے وہ غبارے کی جھلی کہیں کی تھی اب کہیں نہیں ہے لیکن وہ سپیس کہاں کا ہے وہ ہر جگہ ہے ہر کہیں کا ہے تم بھی وہی سپیس ہو موت کے وقت تمہارا حبارہ بس پھٹ جاتا ہے کیا کہ ہوگے کہ تم مٹ گئے وہ حبارہ جس کا 99.99% سے زیادہ حصہ سپیس تھا وہ تو موجود ہے مٹا تو صرف 0.009% سے بھی کم ہے جو اس کی جھلی تھی کیا اتنے کے مٹ جانے سے تم سارے ہی مٹ جاتے ہو تم جسم کا یہ مکان نہیں ہو جو سیلز کی اینٹوں سے بنا ہے تم تو وہ سپیس ہو جو اینٹوں کے درمیان موجود ہوتی ہے جس کی وجہ سے مکان مکان ہے مکان کیوں مکان ہے اینٹوں کی وجہ سے نہیں دروازوں کی وجہ سے نہیں چھتوں کی وجہ سے نہیں وہ سپیس کی وجہ سے جس سپیس میں تم موو کر سکتے ہو اگر مکان کے سارے کمرے اینٹوں سے بھر دیے جائیں تو کیا تم ایسے مکان کو مکان کہو گے تم بھی زندگی کا وہی مکان ہو اور اس لیے زندگی کا مکان ہو کیونکہ تمہارے اندر یہ سپیس یہ فضاء یہ خلا یہ نان میٹر موجود ہے میٹر کے مٹ جانے سے تم نہیں مٹتے جیسے مکان کے مٹ جانے سے مکان کی گنجائش سپیس نہیں مٹتی تم آج اس مکان میں بیٹھے ہو اس مکان کی جو سپیس ہے یہ کروڑوں سال بعد بھی تم آو گے تو یہی ہی ملے گی یہاں بے شک مکان نہ ملے چاہے یہاں دریاں بہ رہا ہو یا کھیت لہ رہا رہا ہو یا دشت پھیلا ہو مگر سپیس وہی کا وہی ہوگا اس زمین پر تم معلوم ہوتے ہو مگر تم اس پر ہو نہیں تمہارا سچ مادے میں نہیں چھپا خلا کی بے انت وسطوں میں چھپا ہے روح جسے تم کہتے ہو وہ یہی تمہارے اندر کا بے انت سپیس ہے جسے تم جسم کہتے ہو وہ یہ دنیا ہے اس بات کو سمجھو تمہارا جسم بنا ہے اس زمین سے موت کے وقت یہ اسی زمین کی طرف لوٹ جائے گا تم مگر بنے ہو آسمان سے سپیس سے خلا سے تم کہاں جاؤ گے تم امریکہ میں پیدا ہوئے افریقہ میں تم مرے تو زمین کے بارے میں تو تم کہہ سکتے ہو کہ میٹر امریکہ کا تھا افریقہ پہنچ گیا لیکن وہ جو تمہارے خلیوں میں بھرا سپیس ہے وہ جو خلا ہے وہ جو تم میں موجود آسمان ہے وہ جو تم میں حقیقی تم ہے اس کو کیا کہو گے کہ یہ امریکہ کا ہے یا افریقہ کا تمہارے اندر موجود یہ سپیس یہ خلا کہیں کی نہیں اور ہر جگہ کی ہے موت کے وقت یہ خلا نہیں مٹتا اس کو یوں سمجھو کہ موت کے وقت تم صرف زیرو اشاریہ اٹھارہ دفعہ زیرو ایک فیصد مرتے ہو جو باقی بچ رہنے والا ہے وہ موت سے پاک علاقہ ہے اس کو دوسرے انگل سے بھی سمجھنے کی کوشش کرو کہ تم وہ پوائنٹ ہو جہاں زمین اور آسمان ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں میرا فکرہ دھیان سے سننا میں کہہ رہا ہوں زمین اور آسمان ملتے دکھائی دیتے ہیں ملتے نہیں ہیں تم نے افق دیکھا ہے وہاں لگتا ہے کہ زمین آسمان مل گئے لیکن اگر تم چلتے ہوئے اس پوائنٹ تک پہنچ جاؤ جہاں زمین اور آسمان تمہیں ملتے دکھائی دے رہے تھے تو کیا پاؤگے یہی پاؤگے کہ سراب تھا ڈیلیویجن تھا یہ جسم تمہارا وہی سراب ہے جہاں خلا نام کی زندگی تمہاری انا کے غبارے میں بھری ہے تم اس غبارے کو حقیقت مان کر اسے پلاتے رہتے ہو اسے چیزوں سے خواہشوں سے رتبوں سے اہدوں سے پھرتے رہتے ہو آخر میں پاتے ہو کہ غبارہ پھٹ گیا تمہیں یہ جسم زمین اور آسمان کے ملنے کا پوائنٹ لگتا ہے لیکن زمین اور آسمان اس کائنات میں کہیں بھی نہیں ملتے روح اور جسم ایک جگہ تمہیں دکھائی دے رہے ہیں لیکن یہ بس تمہیں دکھائی ہی دے رہے ہیں اگر چل کر اس مقام تک پہنچ پاؤ جہاں یہ دونوں ملتے دکھائی دے رہے ہیں تو جانو گے کہ جیسے افق پر زمین اور آسمان ملتے دکھائی دیتے ہیں مگر ملتے نہیں ویسے ہی روح اور جسم تمہیں ملتے دکھائی دیتے ہیں مگر یہ ملتے کبھی نہیں کیونکہ ریل اور انریل کا ملاب ہو ہی نہیں سکتا جو سبجیکٹ ٹو ڈیتھ ہو اور جس پر موت حرام ہو ان دونوں کا ملن کیسے ہو دودھ پانی میں مل جاتا ہے دونوں زمین کے ہیں جسم روح سے کیسے ملے کا موت کے وقت جو زمین کا ہے وہ زمین کے پاس گیا اور جو آسمان کا ہے اس کی حالت میں ذرہ بھر تبدیلی نہیں آتی روح اور جسم کا ملاب ناممکن ہے کہ دونوں کی نیچر مختلف ہے تم روح اور جسم کو ملا کر کہہ سکتے ہو کہ یہ میں ہوں لیکن یاد رکھنا یہ بھی بس تمہارا ایک آئیڈیا ہے تمہاری پوری دنیا ایک آئیڈیا ہے تمہارے سارے سماجی معاشی مذہبی نظام سب آئیڈیاز ہیں اور آئیڈیا کا کیا مطلب ہے بس اتنا ہی کہ یہ کوئی آفا کی حقیقت نہیں انسانی ذہن کے تراشے کچھ تصورات ہیں تمہاری انہا جسے تم تم سمجھتے ہو وہ بھی بس ایک آئیڈیا ہے یہ حقیقت نہیں ہے تم تو حقیقت ہو مگر تمہارا تم ہونے کا تصور تمہاری تمہارے بارے میں سٹوری یہ سراب ہے